اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ابراز سین آپ ساتھ کو اپنے یوٹیپ چینل ویڈیو ایڈیننگ پر خوش آمدیب دیتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیریہ سینوں میں دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تیس طرح کائن ماسٹر اور پکزل لے وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے اپنا انٹرو بنا سکتے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاہوں گا کہ آپ تیس طرح اپنے انڈرائیڈ مو گائل کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کا لوگو بنا سکتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح کا دوستو اس طرح کا لوگو آپ اپنے انڈرائیڈ مو گائل میں ایڈیٹ کرسکتے ہیں اور اپنی مرضی کی انیمیشن دیو تینے دیں سکتے ہیں تو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہیں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل سے نئے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک آنے والے تمام ویڈیو پہنچتی رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں آپ نے ورس اپ نمبر لے دوں گا آپ اس پر بھی موشہ رابطہ کر سکتے ہیں امید کر تو آپ کی ایک ویڈیو پسند آئے گی تو آپ کا واقع دیکھیں بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی ویڈیو کے لیے خود کا لاغو بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو تین ایپس کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی ایپ اور ان کا استعمال بھی آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کار دیں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ کو کون سی ایپ ضرورت پڑے گی وہ ایک پریزما 3D ایپ ہے یہ والی ایپ جس میں آپ نے اپنے لاغو کی جو انا اینیمیشن کرنی ہے ایک ایپ آپ کو ضرورت پڑے گی پکزل لائب اور کوئی بھی دوسری بیگرانڈ ریزنگ والی جو ایپ ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی اور ایک کائن ماسٹر ایپ بھی آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ جو پریزما 3D ہے اس میں جو موڈل بنتا ہے وہ صرف تین سیکنڈز کا ہی بنتا ہے تو پھر اس کا ڈیوریشن بڑھانے کے لیے آپ کو کائن ماسٹر ایپ کی ضرورت ہوگی تو چلیں بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کچھ اس طرح کا آپ نے ایک لاغو ٹائپ کا آپ نے بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ پہلے بنایا ہوا ہے پی این جی میں جس میں میں نے ویڈیو ڈیٹنگ اور یہ نام لکھا ہوا ہے یہ پہلے آپ نے کسی بھی ایپ سے یا نیٹ سے ڈانلوڈ کر لیں یہ جو اوپر تصویر ہے یہ آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور نیچے آپ خود بھی لکھائی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پہلے سیٹ کر کے رکھو ہے تک ہمارا ٹائم پانچ جائے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے پکزل لیب کو اوپن کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ پہلے جو آپ بیگرونڈ اس میں لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لے ہیں تو بیگرونڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کوئی بھی اچھا سا بیگرونڈ اس میں رکھ سکتے ہیں میں یہاں سے کوئی ایک بیگرونڈ لے لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک فریم ٹائپ کا ایک بیگرونڈ رکھا ہوا تھا میں وہی دیکھ لیتا ہوں یہ دوستو یہ ہے آپ نے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس چونکہ یہ میں نے اپنی چینلل کا بنانا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے تو اس سے میں اس طرح کراپ کر کے رکھ لیتا ہوں اور جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لاغو لاغو کا جو آپ نے ڈیزائن کیا ہوا تھا وہ بھی آپ یہاں پہ امپورٹ کر دیں تو یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ اسے ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کا سٹروپ بھی لگا لیتا ہوں تو آپ کیا کرنا ہے آپ اپنی یہاں پہ تصویر بھی لگا سکتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی بیک گرونڈ ریزنگ ایپ سے جو ہے نا اس کا بیک گرونڈ ریز کر کے اسے پی این جی میں سیو کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو تصویر کا بیک گرونڈ ریز کیا ہوا ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں باقی پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ بیک گرونڈ ریز کر سکتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو چیک کرنے تاکہ آپ کو مزید معلومات مل سکیں تو میں یہاں سے کوئی بھی اپنی تصویر لگا دیتا ہوں یہاں پہ رکھی ہوئی تھی میں نے یہ والی تو یہ آپ نے اس طرح بیک گرونڈ ریز کر لے میں نے آپ کو دو تین ایپس بتائی تھی جن میں بی سکس وان ٹو تھا اور ٹیڈی پورٹ ایپ تھی اور ایک اور ایپ تھی بیک گرونڈ ریزنگ تو آپ وہ دیکھ لیں تو میں اسے یہاں سے اپنی مرضی سے جتنا یہاں پہ لگانا چاہوں لگا سکتا ہوں اور اسے سینڈ ٹو بیک کر دینا ہے تاکہ یہ جو اوپر لاغو پہنے لگایا تھا وہ اس کے اوپر آ جائے اور اس کا آپ شیڈو بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی بہترین بان جائے اور اب آپ نے اسے کیا کرنا ہے سیو کر لینا ہے جیسے یہ سیو ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس ایپ کو کلوز کر دینا ہے اور چلے جانا ہے اپنی ایپ پریزما 3D ایپ میں تو پریزما 3D کو اوپن کرتے ہیں جیسے اوپن ہوتے ہیں ہم اس کا ایک ایپٹی پروجیکٹ یا نیو پروجیکٹ یہاں پہ لے لیتے ہیں آپ اس میں بہت سی موڈلنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کسی بھی انیمیشن یہاں پہ دے سکتے ہیں تو چونکہ آپ نے لاغو بنانا ہے تو میں آپ کو صرف لاغو کے متعلق ہی بتاؤں گا باقی اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنے تو آپ اس میں بہت کچھ یہاں پہ انیمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مختلف یہاں پہ آپشن ملتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ شیپ بھی آپ کو مل جاتی ہیں آپ جو شیپ یہاں پہ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں جیسے سفیر ہے پلین ہے اور سیلنڈر پائرامیڈ اور اس میں آپ ٹیکسٹ بھی 3D ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور فونٹ بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے جسٹ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے لاغو کی طرح بنانا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ کیوب سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب دیکھ لیں یہ کیوب آگیا اب میں اسے کسی بھی طرف حرکات دے سکتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اور آپ اسے کسی بھی جگہ پہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو میں اسے وہیں پہلی جگہ پہ ہی رکھ لیتا ہوں جگہ پہلی جگہ پہلی جگہ یہ اسے رکھ کر لیتا ہوں جہاں پہ یہ پہلے تھا اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی آپ تصویر لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح آپ نے لگانی ہے اور اسے کس طرح اینیمیٹ کرنا ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ ہر طرف سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کلر آپ یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کلر اس کا جو رکھنا ہے بلکل سفید رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو ان میں یہاں پہ ہے اس کی روشنی واضح دکھائی دے تو اب یہ دیکھ لیں آپ اس ان میں سے کوئی بھی شیپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے یہ آپ میں اسے بیک کر دیتا ہوں اور میں آپ کو اور شیپ بھی لگا کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو اب یہ دیکھ لیں آپ اس طرح یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح مختلف شیپ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو کیوگ کا جو ہے نا بنا کے دکھا دیتا ہوں اسے کچھ اس طرح سے آپ نے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اور ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا کلر بلکل سفید کر دینا ہے تاکہ یہ دیکھنے روشنی اس کی بڑھ جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسچر یہاں پہ نیچے ایک آپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور جو ابھی میں نے دیکھیں پیگزل لیم ایڈج کیا تھا وہ یہاں پہ آگے آپ نے اسے ہی سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور آپ اسے ہر طرح سے چیک کر لیں یہ دیکھیں تو یہ اس طرح خوبصورت بن چکا ہے تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے جیسے یہ بن جا تو آپ نے اسے کسی ایک جگہ پہ سیلیکٹ کر کے آپ نے یہ موڈلنگ اوپر لکھا ہوا ہے اس موڈلنگ کے نشان پہ جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ اینیمیشن میں بدل جائے گا اینیمیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو نیچے واج کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب آپ نے اس کا اینیمیشن کر دیتا ہوں تو اس طرح اینیمیشن کرنے کے بعد آپ نے پھر وہی جو کلاک آپشن تھا اس پہ کلک کر کے اسے پلے کر دینا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے میری ویڈیو اینیمیشن ہو چکی ہے اور اب پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کیوب کو اوپر جو نشان ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو اب یہ ویڈیو میں آگے آپ نے اس کا بیک گرونڈ کلر بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے چونکہ آپ نے پھر اس کا بیک گرونڈ کلر چینج کرنا ہے تو آپ گرین ہی راکھ لیں اور اس سے پھر کیا کرنا ہے یہ اوپر تین نشان دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ تو آپ اس سے سیلیکٹ کر کے اس سے آپ رینڈر کر لیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رینڈر ہوگا رینڈر ان کے بعد یہ صرف تین سیکنڈ کی آپ کی ویڈیو اینیمیٹ ہو جائے گی تو کچھ اس طرح کا آگے اوپشن دے گا آپ اسے اپنی مرضی کے اوپشن میں سیو کر سکتے ہیں تو آپ اسے جسٹ سیو ٹو ڈرائیوی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی سیو کر لیتے ہیں تو میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو اینیمیٹ ہو چکے اور یہ صرف تین سیکنڈ کی ہے تو اب ہم اسے اپنی گیلری میں چیک کر لیتے ہیں آیا کہ یہ گیلری میں آئی ہے کہ نہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں میری گیلری میں یہ آ چکی ہے اور یہ بھی تین سیکنڈ کی ہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کائن ماسٹر میں جانا ہے یا پہلے آپ اگر کوئی نیچے اس کے لکھنا چاہتے ہیں مزید تو جیسے میں کائن ماسٹر ایڈیٹنگ کے لئے یہ ویڈیو بناتا ہوں تقریباً تو میں نیچے یہاں پہ کائن ماسٹر لکھوں گا تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ایمٹی پروجیکٹ لے کے اس کا بیگرونڈ ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے اور اس کا سائز کر دینا ہے یوٹیوب تھامنیل اب آپ نے شیپ میں سے کوئی یہ شیپ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس سے تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیتا ہوں اور اس کا ریڈیس تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں اس کی کپیسٹی بھی کام کر دیتا ہوں اور میں اب اس کا شیڈو لگا دیتا ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سے یہاں پہ ایڈیسٹ کر کے اوپر آپ جو بھی لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کائن ماسٹر اس کا آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور فونٹ بھی اس کے چینج کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک فونٹ اچھا سا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے یہاں پہ ایڈیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کا سٹروک بھی اگر آپ لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں اور اس طرح کرنے پر آپ نے کیا کرنا ہے آگے کائن ماسٹر کی میں تصویر بھی لگا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا بھی بیک گرونڈ ریموڈ ہے تو میں یہ یہاں پہ لگا لیتا ہوں اور آپ اسے اپنی مرضی کی پوزیشن بھی ایڈیسٹ کرنے اور اس کا آپ شیڈو لگانا چاہے تو آپ لگا لیں اور اسے سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کائن ماسٹر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کوئی ایمٹی پروجیکٹ لے لینا ہے تو میں یہ اس کا ایمٹی پروجیکٹ لے لیتا ہوں اور وہ ویڈیو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو میں نے تین سیکنڈ کی اینیمیٹ کی تھی تو اب یہ جب شروع سے پلے ہوگی تو یہ کچھ اس طرح کا ہوگا آپ نے تھوڑا سائسے آگے کر کہ یہ والای سائس کا پیچھے والا آپ نے یہاں سے ٹرم کر لینا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں یہ شروع سے اسی طرح ہی آتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے اپنی مرضی سے تھوڑا سائسے ایڈیسٹ کر لینا ہے یہ میں اسے یہاں پہ ایڈیسٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے تاکہ نیچے ہم نے وہ جو اور لگانا تھا وہ بھی ہم لگا پائیں تو اب آپ اسے دیکھ لیں یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے لیئر میں جا کے وہ جو ابھی ہم نے پیکزل لیم میں لکھا تھا وہ یہاں پہ لگا دینا ہے تو آپ اسے اپنی مرضی سے ایڈیسٹ کر کے کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں تو میں اسے یہاں پہ لگا دیتا ہوں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اب آپ اسے پلے کر کے دیکھنے یہ اس طرح ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ صرف تین سیکنڈز کا ہے اور بلکہ دو سیکنڈز تین سیکنڈز سے تھوڑا سا کام ہے آپ یہاں پہ ویڈیو کے نیچے دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور اسے ڈوپلیکیٹ کر دینا ہے آپ نے اسی طرح کرتے جانا ہے اور آگے آپ دیں دیکھنا ہے کہ ڈیوریشن اس کا بڑھتا جائے گا تو اسے میں اسی طرح ڈوپلیکیٹ کر دیتا ہوں آپ اسے جتنا مرضی بڑھا دیں تو یہ ڈیوریشن اتنا ہی بڑھ سکتا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑیں گی کیونکہ یہ کمپیوٹر سے بھی آسان کام ہے اور اس میں آپ کو زیادہ کوششن نہیں کرنا پڑتی تو آپ اسے اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک منٹ تک پہنچ گیا اور یہ جو نیچے والی لیئر تھی اس کو بھی آپ نے اینڈ تک بڑھا دینا ہے اب آپ اسے پلے کر کے دیکھ لیں یہ کہیں سے کوئی غلط اینیمیشن اس کی نان لگ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اچھی طرح سے اینیمیٹ ہو چکا ہے تو آپ اگر اسے آپ اسی طرح ہی سیو کر دیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے تو یہ میں نے کائن ماسٹر میں کچھ لائٹس ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں تو میں ان میں سے ایک لائٹ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں میں یہ والی سیلیکٹ کر لیتا ہوں دوستو میرے پاس چونکہ کائن ماسٹر کا اپ ڈیٹڈ وریان ہے جو کہ بہت 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 امیزیں گئے اور اس میں تمام فیچرز جو ہیں فری ہیں اور لیئر بھی اس میں بہت زیادہ آپ لگا سکتے ہیں آپ یہ کائن ماسٹر گوگل کروم سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں سے یہ کائن ماسٹر نہ ملے تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو اپنا وارس ایپ نمبر دے دوں گا آپ پرسنلی موئی سے لے سکتے ہیں تو اسے آپ نے کیا کرنا ہے انڈ تک بڑھا دینا ہے اور اس کو میں یہاں نیچے لگا دیتا ہوں ایڈجیسٹ کر کے یہاں درمیان میں اسے رکھ کے نا اب آپ نے کیا کرنا اس کی بلینڈنگ جو ہے آپ نے وہ سکرینی کار دینی ہے اب یہ دیکھنے یہ لائٹ بڑیا ہو گئی ہے تو اب اسے پلے کار کے دیکھ لیتے ہیں تو اب آپ اسے یہاں سے سیو کار سکتے ہیں وہ آپ جس بھی ریزولیشن میں چاہے آپ یہاں سے سیو اسے کار سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے جیسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کار دیں تو دوستو میں آپ کو اپنا ورس اپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے یہ کائن ماسٹر لے سکتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے بھی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے نئے اجازت اللہ حافظ